سار یہ بتائیں کہ جو لوگ پاکستان آرمی کے خلاف بات کر رہے ہیں اور جو پروپوگنڈا کر رہے ہیں اس کے اوپر کیا کہتے ہیں؟ کیا پاکستان طریقہ انصاف پاکستان افواج کے خلاف بات کر سکتی ہے؟ نہیں لیکن بنیادی طور کے اوپر پھر میں آپ کو بڑا واضح بتانا چاہتا ہوں ہماری افواج ہے ہم نے اپنی افواج کو جو ہے وہ مضبوط کرنا ہے اور میں سمجھتا ہوں جو ہماری افواج ہے پاکستان ہے پاکستان کی دفاع کی زمانت ہیں اور جن ممالک میں افواج کے اوپروں کو امزور کیا جاتا ہے ان ممالک آپ حال دیکھ لیں لیبیا ہے باقی جگہوں کے اوپر ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کے اندر جو جتنی بھی ہوئی ہے ان ڈیویلیمنٹس میں چاہے پولٹیکل رجیم چینج کی ڈیویلیمنٹس ہو ان ڈیویلیمنٹس کے اندر ہم نے یہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے کہ ہر ادارہ جو ہے وہ اپنے آئینی رول کے اندر ریٹ بیٹھ کے کام کرے کام کرے گا اس کے اوپر کوئی تنقید نہیں ہوگا میں صرف یہ بتائیں کہ کیا کبھی ایسا مستقبل میں ہوگا کہ پاکستان تریقین صاحب کا کوئی کارکن یا پاکستان تریقین صاحب کا کوئی لیڈر پاک فوج کی خلا بیانہ بیانہ دے گا برا بھلا کہے گا اس کے لیے جو ہے وہ آسانیاں پیدا ہو جائیں گی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر بھی ایک پیغام مجھے پاکستان کا پاکستان آرمی کے ایک نوجوان جو بورٹر کے اوپر کھڑا ہے اس کے لیے آپ یہاں سے کیا پیغام بھی جانا جاتے ہیں پاکستان کا جو جوان آرمی پارٹر پر کے اوپر کھڑا ہے اس کو سلام ہے اس کی جورت کو سلام ہے جو شہدہ ہیں ان کی ماں کا سلام ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ ہماری آرمی ہے یہ ہماری فوج ہے اس فوج کو ہم نے مضبوط کرنا ہے یہ ہماری آن ہے یہ ہماری شان ہے یہ ہمارا مان ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہی پیغام ہے کہ ملک کی حفاظت کے لیے جنہوں نے ہمیشہ اپنی جانوں کے نظرانے پیش کی ہیں ملک کی حفاظت کے لیے ہمیشہ وہ ڈٹ کے کھڑے رہے ہیں ان سب کو جو ہے وہ ہمارا سلام پاک فوج زندہ باد کناڑے لگائیں گے پاک فوج زندہ باد